اسلام علیکم دوستو آج کی سیوڈیو میں آپ سبھی لوگوں کی ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل منٹائز ہی نہیں ہو رہا مطلب ہم نے اپنا چینل کے لیے بار بار ہمیں اپلائی کرتے ہیں لیکن ہمارے چینل جو ہے منٹائز نہیں ہو رہا یوٹیوب میں ہمارے طرف سے جو ہے کیا ایشو ہے ہمارے طرف سے جو ہے ہمارے چینل میں کیا ایشو ہے کیا پرابلم ہے کہ ہمارا چینل یوٹیوب کی سائٹ سے موریٹائز نہیں ہو رہا تو آج کی سیوڈی میں آپ سبھی لوگوں کے ساتھ دو بہت بڑی پرابلمز شیئر کرنے والے جو کہ خاص کر ہمارے پاکستانی بھائی لوگ کرتے ہیں اور مطلب پہلے مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا بعد میں میں نے سٹیپس اپلائی کر دیتا تو الحمدللہ میرا چینل جو اب موریٹائز ہو چکا ہے اور ڈیلی بیس پیو جی ہے الحمدللہ مجھے وہ آردنگ بھی ہوتا رہتا ہے سو آج کی سیوڈی میں آپ سبھی لوگوں کے ساتھ دو پرابلمز شیئر کرنے والے کہ اکثر لوگوں کی یوٹیوب چینل تو بناتی ہے اس پر بہت جارہ محنت کرتی ہے بار بار جیس پر ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہے بہت جارہ ویوز آتی ہے سب کچھ آتی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اس کا جو چینل ہے وہ جب اپلائے کرتے ہیں منیٹائزیشن کو تو اس کی چینل منیٹائزی نہیں ہو رہا اس کی چینل میں یہی ایشو آتا ہے یہ ریجیٹ کر دیتے ہیں بار بار یوٹیوب تو دوستو سب سے پہلی اس میں آپ لوگوں کو جو بتانے والا اور پہلا والا ایشو پرابلمز یہی ہوتا ہے کہ جب آپ گوگل ایڈسنس پر اپلائے کرتے ہیں اپنی چینل کو مطلب آپ چینل مطلب منیٹائزیشن کرتے ہیں منیٹائزیشن کے وقت جو ہے وہاں پر آپ گوگل ایڈسنس پر اپلائے کریں گے گوگل پر کیوں کہ وہاں پر جو ہے آپ کو مطلب آپ کا جو ڈیٹا ہے وہاں پر انٹر کرنا ہوگا لیکن وہاں اسی کی سائٹ سے جو ہے یوٹیوب کی سائٹ سے وہ ریجیکٹ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ آپ کی اسی نمبر پر آلڑی پہلے سے جو ہے ایک اکاؤنٹ لنک ہے تو آپ تو خامخواب لوگوں کو بتا ہوئے کہ میرے چینل پر میرے اس نمبر پر تو آلڑی کوئی بھی اکاؤنٹ لنک نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہوگا کیا تو بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ یوٹیوب ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں لیکن ایسا کیوں کر سکتا ہے ہمارے اس نمبر پر کوئی لنک نہیں ہے مطلب کوئی اکاؤنٹ کوئی ایک گوگل ایڈ سینس نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا تو آلڑی اگر آپ لوگوں کے یقیناً ایک لنک اس پر ہوگی تو بے شک آپ اس نمبر پر جو اپنا دوسرا جو گوگل ایڈ سینس ہے وہ آپ ایڈ نہیں کر سکتی ایک آنٹ نہیں بنا سکتی آپ لوگوں کا ایف رو نہیں ہوگا ایکسپٹ نہیں ہوگا اگر ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کے جو لنک ہے اس نمبر پر دوسرا لنک ہے تو اگر وہ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے یوٹیوب پر جا کر اس کے لیے دسکٹس کرنا ہوگا کہ میرے اس نمبر پر کوئی بھی لنک نہیں ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے مطلب میرے ساتھ میرے اس نمبر پر کوئی ایکاؤنٹ لنک ہے میرے اس نمبر پر کوئی ایکاؤنٹ پہلی سے موجود ہے تو بے شک مجھے بتائی کہ میں اس کو جو ہے ریجیٹ کر دوں گا اس کو جو ہے ان لنک کر دوں گا اس کے بعد بے شک آپ کا ایکاؤنٹ پرو ہو جائے گا یہ بہت ایسے اس میں مطلب مشکل والے کچھ بھی بات نہیں ہے آپ ڈائیٹلی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا ایشو اکثر لوگ کو آتا ہے خاص کر ہماری نئی نئی یوٹیوبرز کو آتے ہیں کہ وہ جب بھی ایکاؤنٹ یوٹیوب چینل کرتے ہیں تو پہلے تو ان لوگوں کو یوٹیوب سٹوڈیو کا پاتھا نہیں ہوتا لیکن آپ لوگوں کو پتا ہوگی کہ یوٹیوب میں سب سے بہت زیادہ اہمیت یوٹیوب سٹوڈیو کا ہے یعنی کہ یوٹی سٹوڈیو جب آپ پلی سٹوڈ پر جائیں گے پلی سٹوڈ سے یوٹی سٹوڈیو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جتنی زیادہ چینل میں جو اہمیت یوٹیوب ایف کے ہوتا ہے اس سے کئے گھرنا زیادہ ہی وائٹی سٹوڈیو کا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے پوراں جا کی یوٹیوب کے ساتھ ساتھ اپنا وائٹی سٹوڈیو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لیکن اب یہاں پر لوگ کیا ایشو کرتا ہے لوگ ایشو یہ کرتا ہے کہ میں نے تو چینل کر دیا وہاں پر جو یہ مطلب بھی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں بار بار جو ہے ٹائٹل بھی دیتے ہیں ٹیکس بھی دیتے ہیں ڈسکرپشن میں دیتے ہیں اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں لیکن وہاں پر ایک ایشو ہو کرتے ہیں کہ وہ اپنا چینل جو ہے ویریپائی نہیں کرتا ویریپائی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کو دو ایشوز پھر بھی آتے ہیں کہ جب آپ جو ہے اپنا چینل ویریپائی نہیں کریں گے جب تک آپ لوگوں نے اپنا چینل اپنی ہی نمبر سے ویریپائی نہیں کیا ہے تو یہاں پر بھی ایک بات نوٹ کریں کہ ایک سال لوگوں کی جو ویریپکیشن کورٹ ہوتا ہے وہ جیس نمبر پر نہیں آتا تو آپ لوگوں نے جیس کی بجرار تیلنار ایٹ کرنا ہوگا اگر تیلنار پر بھی نہیں آسکتا تو آپ لوگوں نے جوییو پوری ایٹ کرنا ہوگا لیکن شرط یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی ساتھ جو ویریپکیشن کورٹیں وہ مست آنا چاہیے وہاں پر آپ لوگوں نے دوبارہ انٹر کرنا ہے اور جب تک آپ لوگوں کی جو یوٹیوب چینل ہے وہ ویریپائن یہ تب تک آپ کا جو چینل ہے وہ کبھی بھی مونٹائز نہیں ہوگا صحیح یہ بات نوٹ کر لیں تو آپ لوگوں کی جو ویریپیکیشن ہے وہ جیسے آ جائے گی آپ کی کسی بھی نمبر پر جو ہے اپنا یوٹیوب چینل جو ہے یو آئیٹی سٹوڈیو کی سائٹ سے یا گوگل پر آپ جائیں گے تو جب آپ گوگل کروم براؤزر پر جائیں گے وہاں پر جو یہ سیٹنگ پر جائیں گے سیٹنگ بھی جانے کے بعد جو آپ اپنا جو یوٹیوب چینل ہے بہت ایسی لی آپ ویریپائن کر سکتی ہے یہاں پر یہ ایشو بھی آتا ہے کہ جب تک آپ لوگوں نے جو اپنا وہ یوٹیوب سٹوڈیو جو مطلب ساری یوٹیوب چینل ویریپائن نہیں کیا ہے تب تک آپ تمنیل بھی ایڈ نہیں کر سکتی کیونکہ تمنیل کا بہت بڑا اہمیت ہوتا ہے بہت خاص اہمیت ہوتا ہے جب تک آپ لوگوں کی جتنا جو تمنیل وہ جتنی زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے اتنی زیادہ آپ کی یوٹیوب پر جو زیادہ سے زیادہ لوگ کے پوکس ہوگا زیادہ سے زیادہ لوگ آتا رہے گا اور آپ کی ویڈیوز آپ کے چینل آپ کی تمنیل جو بار بار کلک کر دیگر سے آپ کی جو ہے آڈینس زیادہ ہوگا تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فراپٹ ہوگا سیئے تو جب تک آپ لوگوں نے اپنا چینل جو ہے ویریفائن نہیں کیا تب تک آپ اپنا جو مطلب تمنیل کی فرابلیں ہوئے ہیں وہ بھی ایشو بھی سال نہیں کر سکتے اور خاص کر سب سے بڑا ایشو جو میں نے آپ کو بتایا آپ اپنا چینل جو ہے ویریفائن بھی نہیں کر سکتے تو دوستو آج کی سیوری میں یہی دو فرابلیں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگوں نے جو ہے گوگل ایڈسینس کا خاص خیال رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا یوٹیوب چینل جب آپ کریئر ایٹ کریں گے تو کلی ایٹ کرتے ہیں وقت ڈائیٹ لیے آپ لوگوں نے اپنا چینل جو ہے وہ ویریفائن بھی کرنا ہوگا سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی چینل میں کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو میرے چینل پر بھی بہت زیادہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں کہ آپ لوگ اپنی چینل کا سیٹنگ کیسے کریں گے گوگل بڑاؤزر سے گوگل بڑاؤزر پر جا کے کروم بڑاؤزر پر جا کے وہاں سے ویڈیو اپن کرنا ہے ڈیش بورٹ پر جا کے وہاں سے پورا سیٹنگ کرنا ہے اپنی چینل اپنی کریگری سے ریلیٹڈ تو وہاں سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی چینل پر بہت زیادہ ویوز آتا رہے گا بہت زیادہ جو ہے پیمس ہو جائے گا تو روستو آج کی یہ ویڈیو تھی بہت زیادہ سیمپل تھی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا پسند آیا تو اپنی ویڈیو کو لائک کیجئے اور خاص کلام انشاءاللہ کو بھی سبسکرائب کریں ملیں گی نیکس ویڈیو میں بھائی اللہ حافظ